نوزگار آپ دیکھ رہے ہیں دیس دنیا اور آپ کے ساتھ میں ہوں بھانو دیکھ چھے رکھ کرتے ہیں خبروں کا بھارت دورہ انوچھے تین سو ستر کو رد کیے جانے کے فیصلے سے پاکستان تل ملا اٹھا ہے راشتہ سرکشہ سمیتی کی ویٹھک کے بعد پاکستان نے فیصلہ لیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ اپنے کوٹنیتک سمبندوں میں کمی کرے گا اس کے علاوہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ سوی دویپکشی ویعاپارک رسطوں کو بھی توڑ دیا ہے پاکستان کے اس قدم کی بھارتیہ تھنک ٹینک نے نندہ کی ہے آپ کو سنواتے ہیں کیا کہنا ہے بھارتیہ نیتاؤں کا لگتا ہے کوئی خاص ایمپیکٹ نہیں ہوگا اس لیے کہ ابھی بھی ڈپلومیٹری ریلیشن کوئی بڑے پیمانے پر نہیں چل رہے ہیں تھوڑا بہت آنا جانا لہتا ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ خاص نہیں ہو رہا ہے تو اس وقت اس کا اثر جو میری راہ میں کوئی بڑا نہیں ہوگا پاکستان نے تین سو ستر کو اپنے ایمپیکٹ کرنے کے بعد میں تین چار ایکشن دیئے ہیں ایک تو ڈپلومیٹک ریلیشن کو ڈڑاڈون کر دیا ہے اپنے ہائی کمشنوں کو ڈڑا کر دیا اور ہمارے ہائی کمشنوں کو اسے ایک سپل کر دیا ہے اس مفقی کروئے ہندوستان اور پاکستان میں کئی باری ہو چکی ہے واسطہ میں پاکستان کے لیے زیادہ نقصان دی ہے دوسرا انہوں نے ٹریڈ کو بھی کینسل کر دیا ہے ٹریڈ بہت کم تھی بیٹوین انڈیا اور پاکستان اس کا بھی بہت بڑا نقصان پاکستان کو دو تین چیز ہوگا ایک انڈر انوائسنگ اور اور انوائسنگ کرتے تھے جس سے پیسہ جنریٹ کرتے تھے اور اس کو ٹریزم کے لیے استعمال کرتے تھے اس میں رکاوٹ آ جائے گی دوسرا بہت بڑے پیمانے پر پاکستان کے یہاں قیمتیں اسمان کچھ ہو دیں گی ہندوستان کی ٹریڈ کی وجہ سے کچھ قیمتیں جو ہیں وہ ٹھیلی ہوئی تھی چینی کی قیمت پیٹرول کی قیمت ڈیزل کی قیمت پیاز ٹماٹو گرہ کی قیمت پہلے ہی بہت انچی ابھی اور انچی ہو جائے گی دیکھیں پاکستان کی جو انٹرنل حالت ہے بہت خراب ہیں ہر طریقے سے آتنکواد بھی ہے اس سے آتنکوادی سنگٹھنوں کو بچانے میں ہی وہ اس سے ملجے رہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں اور بھارت کے اوپر آکشے پلانچن لگانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہاں انہی نے اس کی ہند پہلے بھی آئی تھی ڈیمینڈ بھی آئی تھی کہ ہم اپنے سفیر کو واپس بلالیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھارت کو تو کوئی فرق پڑے گا نہیں نقصان جو ہوگا ان کا بھی ہوگا انہی کا ہوگا ریلیشن ڈاؤنگریٹ کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ ٹریڈ کو بند کر رہے ہیں اس قسم کی چیزوں سے بھارت تو کوئی اثر نہیں پڑنے والا جو کچھ بھی ہوگا وہ پاکستان کا نقصان ہوگا اور پاکستان کے خود جو ایلائیز ہیں یو اے ای نے بھارت کو سپورٹ دیئے کہ یہ انٹرنل میٹر ہے اس نے کہہ دیا ان کے دوسرے بہت جلدی سعودے ریبی آؤ کوئیت سے بھی سپورٹ آنے والی ہے خاموش بیٹھیں ہیں بہت سے ملک دیکھئے یہ تو پاکستان کا اپنا فیصلہ ہے ہم اس بات کی بالکل مخالفت کرتے ہیں کہ جس طریقے سے تین سو ستر کو ختم کیا گیا لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ ہمارے دیش کا اندرونی معاملہ ہے ہم اس کی مخالفت کریں ہم لڑائی لڑے وہ ایک الہیدہ چیز ہے لیکن پاکستان کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے پاکستان کے پردھان منتری کے پاس خود پاکستانیوں کو کھلانے کے لیے دو وقت کی روٹی نہیں ہے وہ ہندوستان کے ساتھ کس پرکار کا ویاپار کرے گا پاکستان کے پاس ہے کیا جو ٹریڈ کرے گا ویاپار کرے گا بھارت دنیا کا بہت پاورفول دیش ہے ہماری ایکانومی وشو کی بڑھتی ہوئی تیجی سے سب سے مجبوط ایکانومی ہے وہی پاکستان بدحالی اور کنگالی کے گگار پر ہے پاکستان اگر بیپار کرتا ہے آتنک وادیوں کا بیپار کرتا ہے بم بندوق پسٹول گھولی اور آتنک خون خرابے کا بیپار کرتا ہے اور پاکستان راج نیتک سبند اگر اپنے ایمبیسٹر کو واپس بلاتا ہے ہمیں کوئی پاکستان کی ایمبیسٹر کی یہاں جرورت نہیں ہے پاکستان نے ہمارے بے گناہ لوگوں کا قتل کیا ہے دیکھیں کشمیر کا جہاں تک سوال ہے وہ ہمارا آنترک مسئلہ ہے ہمارا کہیں سے بھی اسے تیسرے پخش یا کہیں لے جانے سے پاکستان اگر ایسا کرتا ہے تو پورا بھارت ایک فرس ہو کے ہے اس بات کو کہے گا کرے گا اور مجبوطی سے کہے گا کہ کشمیر کا ذرہ ذرہ ہندوستان کا ہے اور وہ ہندوستان کو ہندوستان کی پارلمنٹ کو ہندوستان کی عوام کو ہندوستان کی جنتہ کو پورا عدقار ہے اس میں نرنے لینے کا پاکستان اس میں دخل نہ دے نہ پاکستان آواز اٹھائے اسے کوئی عدقار نہیں ہے ہمارے اندونی معاملوں میں دخل دینے کا اسے یونو لے جانا ہے معاملہ تو اس حصے کو لے جانا ہے جو اس نے جوستی قبضہ کا رکھایا ہے کشمیر کا اس کو لے جائے تو وہاں تو بات ہو سکتی کیونکہ وہ بھارت کا ہے یہاں کا جو کشمیر ہے جو ہمارا کشمیر ہے اس پہ پاکستان کو دخل دینے کے ضرورت نہیں ہے ہم اس کا ویروت کرتے ہیں دیکھو کل سے جو ایک بڑا ڈیسیزن بھارت سرکار نے لیا ہے اس سے وہ تل ملائے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ پاکستان کا ڈرنا جروعی بھی ہے پاکستان نے کشمیر میں انفلٹریشن کرا کر کے اور نئے نئے جو ان کی ملڈنٹس آؤفٹ سی ان کے دوارہ یہاں پر بہت نقصان کیا ہے بھارت سرکار کے قدم لینے کے بعد ایک سبھاوک بات تھی کہ وہ تل ملائے ہوئے ہیں اس پرکار کی سوچ لیکن پاکستان سے رشتے رکھنا کون چاہتا ہے بھارت اپنے آپ میں سکشم ہے اور کچھ بھی کریں گے ابھی تو پاکستان کو یہ سمجھنا چاہیے جو ان کے پاس تو تھرڈ ہمارا کشمیر ہے اس کو ہم نے واپس لانا ہے یہ بھارت بیرودھی ابھیان کشمیر کے وشے میں پاکستان سروں سے کرتے رہا ہے اس لئے پاکستان سے عمران خان اور اس کی ٹیم سے مجھے کوئی امید نہیں اگر وہ گالیاں دے رہا ہے ہمارے ایمبسیڈر کو ایڈوائیجری جاری کیا ہے یہی امید اس سے تھی لیکن دکھ ہوتا ہے جب بھارت کے شنصت کے اندر ستمرم کا نام کوٹ کر رہا تھا کانگریس کے لوگ بھی پاکستان کی بھاشا بولتے ہیں تب دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھارت کی بھاشا نہیں بولتا لیکن بھارت میں پاکستان کی بھاشا یہ کانگریسی بول رہے تھے سنصت کے اندر سنصت کے باہر ہاں ٹھیک ہے جناردن دویدی ہوں یا اب جوتی راجے سندھیا جنہوں نے پبلک کا نبج پہچانا اور دیش ہتھ میں تین سو ستر جو پردھان منتری نے اور امید ساہجی نے ہٹایا وہ دیش ہتھ کے لیے ہٹایا اکھنڈ بھارت کے لیے وہ ہٹایا ابھی بھی پی او کے ہمارا بانکی ہے اور کشمیر کا اس میں بھلا ہوگا دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قدم پاکستان لے رہا ہے آج شام کو یہ ایک اووری ایکشن ہے اووری ایکشن اس لیے ہے کہ جو پچھلے دو دنوں میں جو بھارت سرکار نے جو قدم اٹھائے ہیں اپنے جمہوین کشمیر کے بارے میں یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے یہ ہمارا ڈومیسٹک میٹر ہے تو اس پہ پاکستان کو کچھ ری ایکشن کرنا یہ تو یہ بنتا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان نے آج قدم لیے ہیں وہ بہت ہی زیادہ اووری ایکشن ہے میں تو مانتا ہوں کہ بہت یہ شورٹ سائٹڈ ان کے فیصلے ہیں یہ ہمارا ہمارا کوئی اس سے بہت بڑا نقصان نہیں ہوگا نقصان انہی کا ہوگا لیکن اگر وہ سانکیتی روپ سے کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا نیرنہ ہے میں مانتا ہوں کہ اس کا کوئی اوچت نہیں تھا اور جو بھی وہ کر رہے ہیں اس کا ہم پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا یہ پاکستان اب کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا ہے اس میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہندوستان سرکار نے ایک فیصلہ لیا ہے کشمیر کے بارے میں یہ فیصلہ بہت پہلے سے ہی لینا چاہیے تھا ہم ستر سال پاکستان سے چرجہ کرتے رہے شانتی کی وارتہ کرتے رہے تب بھی کشمیر کی ویوازتہ اور سیچویشن اگر نہیں بدلے اور کٹھر کے دام اٹھائے ہیں تو پاکستان کے ساتھ تورسٹیں توڑنے چاہیے تھے ہم نے توڑنے چاہیے تھے پہلے سے ہم تو ہمیشہ کہتے تھے کہ ہندوستان میں جو جو ٹریزم ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے وہ تو پاکستان کی دین ہے ویسے ہی ان کی بیلنس آف ٹریڈ بہت خراب ہے پر اگر ہم پاسٹ پہ دیکھیں تو بھارت پاکستان کے بیچ میں جب بھی ٹریڈ فارمل ٹریڈ کو روکا گیا ہے تو یہ دکھا ہے کہ سادہ تر جو بیاپار ہے وہ دوبائی کے دھرو ہوتا ہے اگر آپ کو بھارت کا پان کھانا ہے تو وہ پاکستان میں مل جائے گا وہ دوبائی کے دھرو جا کے مل جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انہوں نے ایک قدم اٹھایا ہے اپنی جنتہ کو دکھانے کے لیے پر بھارت کے اوپر اس کا کوئی خاص فرق پڑھنے والا نہیں ہے مجھے لگتا ہے اس طرح کا ریسپونس پاکستان میں جمہور کشمیر کے بارے میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہمیں کچھ دن اور انتظار کرنا پڑے گا دیکھنے کے لیے کہ ان کا کس طرح ڈیولپمنٹس وہاں پر ہوتے ہیں اس طرح کا ریاکشن جتنی مجھے لگتا ہے تھوڑا ایموشنل ہے ایک دم لیا گیا ہے دکھانے کے لیے اپنی ڈیولپمنٹس کو کچھ سٹیپس لے رہے ہیں اب ٹریڈ زیادہ بھارت اور پاکستان کی بیچ میں ہے نہیں تو اتنا مہت پوز اس کو دینا مجھے لگتا ہے سمبولک سا سٹیپ ہے بھارتیہ موسم ویباغ نے کرناٹک کے کئی جلوں میں مانسون کی بھاری بارس اور تیج ہواوں کے کہر کے چلتے ریڈ الٹ جاری کیا ہے تو وہیں بارس کے کہر سے جن جیون پربھاوت ہے لوگ بار کے پانی میں فسے ہوئے ہیں وہیں آج سی ایم بی ایس یہ دویورپہ نے بار پربھاوت بیلگم شیطر کا دورہ کیا اور لوگوں سے ملاقات کر ہر سمبھو مدد کا آج سواسن دیا آپ یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں جہاں کرناٹک کے مکمنٹی سی ایم یہ دویورپہ انہیں علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں جو بار پربھاوت ہیں اب خبر تمیلناڈو کے کوئیم بٹور سے جہاں بھاری بارس کے کارل ریلوے اسٹیشن کا پارسل سیکسن گر گیا اس حادثے میں دو لوگوں کی موت ہو گئی تو وہیں تین لوگ گھائل ہو گئے حادثے کے بعد موگے پر پہنچے پرساسن نے ملوے کو ہٹا کر گھائلوں کو باہر نکالا اور اسپطال میں بھرتی کروایا حیدرواد کے کیجی حریشن میں محلاؤں کی سرکشہ کے لیے بینگلز ڈیجائن کیے ہیں جن کی مدد سے اب بدواست محلاؤں کو چھو نہیں پائیں گے کیونکہ یدی محلاؤں کی خطرے میں محلاؤں فستی ہیں تو ان بینگلز میں لگے سینسر پر جنوں کو اس کی سوچنا بھیج دیتے ہیں وہیں یہ بینگلز میسیج بھیجتی ہیں بار کا پانے ہر کسی کے لیے پریسانی کا سبب بنتا جا رہا ہے لیکن کرناٹک کے بیل گاؤں قصوے کے یاما غارین میں یواؤں نے بارس کے جامہ پانی کو مستی کا کندر بنا لیا کالونی میں جمہ پانی میں یواؤں کے قدم جم کر تھرکے ڈی جے کی دھن پر ناچتے یواؤں جل بھراو کا جم کر آنند اٹھا رہے ہیں سبب بھراو موسیقی 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 آج اکھل بارتی ودھیارتی پریشت دوارا یہاں پہ پریسوارتہ کا آئیوجن کیا گیا جس میں ہم نے کچھ پرمک خوششن کی ہے جس میں جو پرشن ہم نے رکھے ہیں وہ ایسے ہیں کہ کیا ایک پردھیاپت کے لیے ودھیارتی پریشت جو اپنا اس کا ساتھ دینے گئی کیا یہ غلط تھا کیا ایک ہم لوگوں نے جو اپنا لوگتانترک طریقے سے پولیس کو اور کلیکٹر کو ہم لوگوں نے جو پرشن کرنا چاہا وہ کیا غلط تھا کیا ہم لوگ یا سٹوڈنٹس اپنی لوگتانترک روپ سے اپنی جو آواز رکھنا چاہتے ہیں کیا وہ غلط ہیں یہ پرشن ایسے تھے کہ ایسے جو اپرادھے تت جو کی باہر گھوم رہے ہیں باہر پھولے میں گھوم رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں ریگولیس بیسز کا اور ان کے اوپر اپرادھ درج ہیں اور وہ اپنا کام ریگولیسز کے کر رہے ہیں اور جو ریگولیس سٹوڈنٹس ہیں ان کے اوپر ایسی دھارائیں لگا دے نا چاہو پیردھے سٹوڈنٹس کے خلاف ایسی دھارائیں لگا دے نا کیا یہ صحیح ہے مدبردیس کے رتلام میں مہاندیشک کی اوڑ سے ایک ویشیش ابھیان چلا آیا گیا جس میں گمبھیر سنسنی چنیت اپراد کا ویشیش ٹیم نے جلد نراکرن کر چالان پیس کیا وہیں تھانا پرواری کشور پاتنہ والا کو نردیشت کیا گیا کی گمبھیر اور لنبت پکرنوں کا نراکرن کریں پولیس مہاندیش مہدے کا ابھیان ایک چلایا گیا جس میں پولیس مہاندیشک ستر کے ادھکاری جو ہے وہ تھانوں میں جائیں گے اور لنبت گمبھیر اپراد سنسنی کھیج اپراد چنیت اپراد آم سیکس سمند اپراد جو ہیں ان کی سمکشہ کریں گے اور اس میں چلانی کاروائی کرنے کے لیے تھانا پرواریوں کو نردیشت بھی کریں گے مہدہ پردیس کی رتلام کی آلوٹ ویدان سوا تال تحصیل کے گاؤں نمبہ خیڑی میں بجلی ویبھاک کی لاپروہی دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں ہائی ٹینسن لائن جمین سے بارہ فیٹ اوپر لگائی گئی ہے بانس اور پیڑ پر کرنٹ کے تار جگار بنا کر لگا دیے گئے ہیں جس سے لوگوں کی جان بھی جا سکتی ہے ہائیٹ کے جھول گھریں تار اور یہ دس سے بارہ فیٹ اونچے ہیں اور ٹیکٹر ٹرائل یہ کلنے میں بھی دکت پڑتی ہے گیم کارٹنگ ماشین آئے تھی یہ اڑتی ہے ہمارے کھیت نے بھی لائن یہ پول گاڑے جب ہم نے بتایا تھے لیکن کو سڑے پاس میں لگا فول تو انہوں نے کیا کرا کہ میڑ میڑ پہ تین سو فیٹ چار سو فیٹ کے جو بھی میڑ دیکھ اس پہ لگا دیا دو ورز پور جون دو جار سترہ میں بیری ناغ وکاس کھنڈ کے سمتولہ گاؤں نوازی کسان سرین سنگھ نے بینک کا رنڈ جمع نہیں کرنے کے کارنڈ جہر کھا کر خود کسی کر لی تھی اس دوران سرین سنگھ کے کسی رنڈ ماف نہیں ہونے کے کارن خود کسی کرنے والا پہلا کسان تھا جس کو لے کر کانگریس کے دورہ پورے پردیس میں بھاجپا کے خلاف سڑکوں پر اتر کر آندولن بھی کیا گیا بعد میں جلہ کانگریس کمیٹی پہ تھورا گھڑ کے دورہ چندہ اکتر کر گرامیڈ بینک بیری ناغ کے ایک لاکھ کے رنڈ کو جمع بھی کروایا تھا لیکن دو ورس کے بعد پھر ایک بار سادھن سہکاری سمیتی پرانا تھل کے دوارہ مرتق کسان کی پتنی منجو دیوی کو رنڈ جمع کرنے کے لیے نوٹس بھیج دیا گیا ہے نوٹس آنے کے بعد پریسان مرتق کسان کی پتنی تحصیل کاریالہ پہنچی اور بتایا کہ پتی کی موت کے بعد سرکار نے پانچ لاکھ کا معافضہ دینے اور مکان گیس آدھی سوڑھائیں دینے کی بات کا ہی تھی لیکن آج تک کوئی سہیتہ سرکار کی دوارہ نہیں کی گئی اوپر سے ایک لاکھ کا رنڈ جمع کرنے کا نوٹس بینک سے آیا ہے مرتق کسان کی پتنی نے ایش ڈی ایم سورو گہروال کے مادھیان سے مکھ منطری کو گیاپن بھیج کر کشی رنڈ ماف کرنے اور پروار کی مدد کرنے کی مانگ کی ہے شب نے آس پاس اندلائیا میرکو کیا لون ماف ہوگا گھر ملے گا گیس ملے گا پانچ لاکھا موابجہ ملے گا ملا کچھ بھی نہیں تو اور دوبارہ شہرخاری سمیتی بینک سے نوٹس آیا ہے تو میں بہت پریشان ہوں میں بہت خراب پریشتی تھی میں چلی ہوں بیمار ہوں ایک چھوٹا بچہ ہے میرے سام میرا علاج خوابی کرتا ہے کبھی کبھی کام ملتا ہے تو کام پر جاتا ہے اور کوئی روزگار نہیں ہے ہمارے پاس خراب ہے سرکار سے ہم پراثنہ کرتے ہیں کہ ہمارا لون ماف کیا جائے اور کیا کہتے ہیں ہمیں ہمارے پاس گھر نہیں ہے ہماری ہم کو گھر ملنا چاہیے اور سرکار سے کچھ نہ کچھ ہم کو سائیتہ ملنی چاہیے جمہو کازمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد جہاں پورے دیس میں جشن اور خوصی کا ماحول ہے تو وہیں سالوں پہلے کازمیر سے وستاپیت ہوئے پرواروں کے چہرے پر بھی خوصی اور چمک دیکھنے کو ملنی ہے آپ کو بتا دے کہ جمہو کازمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد نیوز انڈیا نے ایسے ہی کئی پرواروں سے بات کی حلدوانی میں دسکوں سے اپنے پروار کے ساتھ نواز کر رہے کشمیری پندیت سمیتی ٹکو انہوں نے کن سرکار کا آبھار جتایا ہے انہوں نے کہا کہ اس رہنی قدم کے لیے پردھان منطری نریندر موڈی کا جتنا بھی آبھار جتایا جائے وہ کم ہے نریندر موڈی جی اور امیر شاہ کی طرف سے ایک سواغت یوگ قدم ہے جس کو بہت پہلے ہی اٹھا لینا چاہیے تھا اور دل سے میں ہی نہیں پورے ہندوستان کے عام ناغرک کو ایک ہاردک پرسندتہ ہو رہی ہے اور اسے ایک آپس میں گھاٹی میں جو یوہ ہیں یا جو گھاٹی میں لوگ ادھر ادھر بھٹک چکے ہیں ان سے ایک سمباد ستھاپت کرنے میں بھی ایک بہت سائیتہ ملے گی آنے والے سمیں میں مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ رو آپ کو سیدھا لیا چلتے ہیں ڈلی جہاں ڈلی کے مکمنتری عروند کے جوال پریس کونفرنس کر رہے ہیں ہم لوگ لگا سکتے ہیں لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ والا کام جو ایک بہت بڑا ہمارا چنوی وعدہ تھا یہ بھی کام ہم لوگوں نے پورا کیا اس پہ اگر آپ کے کوئی پریشن ہے تو آپ کو سکتے ہیں دونوں مجھے لگتا تین سے چار مہینے کے اندر ابھی ٹینڈرنگ کا پروسس کمپلیٹ ہوکے ورک ایوارڈ ہوگا تین سے چار مہینے کے اندر نئے سی سی ٹی وی لگنے بھی چالو ہو جائیں گے اور وائی فائی لگنے بھی چالو ہو جائیں گے اور جیسے سی سی ٹی وی جہاں جہاں لگتے جا رہے ہیں وہاں وہاں شروع ہوتے جا رہے ہیں ویسے ہی وائی فائی بھی جہاں جہاں لگتے جائیں گے وہ لائیو ہوتے جائیں گے شروع شروع سر پچھے ہم نے سکتر وادے کیے تھے تو جیسے ہی سرکار بنی ایک 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 وادہ پورا کرنا چالو کیا اور ہمارا دلی کی جنتہ کو وادہ تھا کہ پانچ سال میں پورے کریں گے تو پانچ سال پورے ہونے پہلے کر دیں گے چنتہ مت کرو کس کا پاندرہ جی پی پی وہ تو ریکارڈ ہو جائے گا آپ کا فون نمبر ہے اس سے آپ رجیسر کرو گے تو وہ تو ریکارڈ ہوتا رہے گا پاندرہ جی پی سر وائی فائی وائی فائی کس موڈل پر کام کرے گا پی پی موڈل پر لنا رہے ہیں یا سرکار تو دلائے اس کا ٹوٹل بجیٹ لنا رہے ہیں اس کو پی 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 مان سکتے ہیں کیونکہ کی کپیٹل انویسٹمنٹ وہ کرے گا اور جو اس کا خرچہ ہے لگ بگ سو کروڑ روپے کا وہ آئے گا پر اینم وہ دلی سرکار دے گے مطلب تو سم ایکسینٹ اگری ویدیو لیکن جو بھی آپ کے پاس ہے this is an addition to whatever you have مطلب جو فیفٹین جی بی بی ایس فری دے رہا نا وہ تو اتنے لگ بک estimated خرچہ ہے کی سو کروڑ کے کروڑ وہ کرے گا کمپنی تو انفرکشن ہوگی کی کمپنی یہ جو موڈل ہے ہمارا اوپکس موڈل ہے سربس موڈل بھی کہتے ہیں چیزیں جس میں ساری investment جو بینڈر ہوگا وہ کرے گا سرکار اس کو پر ہاپ سپورٹ پر منت کی حساب سے موسیقی 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 موسیقی